میرے اقا نے فرمایا علیف کی نیکیاں لیدہ ہیں لام کی علیدہ ہیں مین کی علیدہ ہیں مطلعا یہ ہوا جب علیف لام میں پڑھو گے اللہ آپ کو تیس نیکیاں با فرمائے اور تمامی جتنے طلابہ بیٹھتے ہیں آپ سے میں گزارج یہ کرنا چاہتا کہ ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا فکر کرنی ہوگی کہ ہمارے بعد ہے جب ہمیں اس آستانے پہ یا کسی بھی جامعہ میں چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ کو بہتور امانت نہیں رہ کے جاتے ہیں آپ کو قرآن پڑھنے والا قرآن سننے والا قرآن سمجھنے والا بنا کے بیجتے ہیں ہر باتین کو یہ خواہش ہوتی ہے یہ سوچ ہوتی ہے ہمارا بیٹا کاریت قرآن بنے گا ہمارا بیٹا قرآن کی خدمت کرے گا آپ کو گھر میں سے حضور نہیں جن کو یہاں چھوڑ دیا دو چار پائنچ دس سار نکالے چلے گئے ایسی بات نہیں بھائی میرے بیٹے ایسی بات نہیں میرے دوست ایسی بات نہیں ہے آپ کے بڑے والد ہیں ان کی سوچی ہے کہ آپ جب قرآن پڑھو تو لوگ بھی تعلیم کریں اللہ کے فرشتے بھی تعلیم کریں خلق میں رحمت ناصل ہو اور والدین کا خیال کہ ہوتا ہے جب ہم دنیا سے چلے جائے تو آپ کے قرآن کی خدمت کرنا اور قرآن پڑھنے سے اللہ ہماری کمریٹ ہنڈی کرے گا نہ کہ اس لیے چھوڑ کے جاتی ہے کہ آپ یہاں چھوڑ دیا گھر میں تنگ کرنے تھے دو چار سال گزر گئے پانچ سال گزر گئے واپس آگئے کچھ سمیدار ہو گئے نہ ایسی بات نہیں ہے آپ کو قرآن پڑھنے والا قرآن سے محبت کرنے والا قرآن سیکھنے والا اور قرآن سے کھانے والا بنانے کے لیے آپ کے گھر میں یہاں بیٹے ہیں تو اپنا خیال دیجئے اپنی منظر کو دیکھئے اور آئی انگریشہ پڑھتا رہتا ہے جس کو اپنی منظر کا نشان نہیں پتا ہوتا جس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میری منظر کونسی ہے تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ اس مدرسے میں یا دنیا میں گہمی جا کے قرآن یا حدیث کی تعلیم لیتے ہیں تو آپ کے والدین کے خیالات کیا ہو جب آپ اپنے والدین سے مانتے ہو یہ کہتے ہو ہمیں اتنے پیسے چاہیے یا دلوت کی یہ چیز چاہیے یا میرے ساتھ والے یہ استعمال کرتے ہیں ہمیں چاہیے جب آپ یہ کہتے ہو خدا جانتا ہے یا آپ کے والدین جانتے ہوگے وہ پیسے کہاں سے لاکے کس سے لاکے اس طرح کے وقت وہاں میں کر کر کہ آپ کو پیسے لاکے دیتے ہوگی آپ آنے دا جا کے کہتی ہوگی کہ میرا پچھا بھی مار ہے پیسے چاہیے جبکہ ضرورت آتی ہے کہہ کیا آپ نے والدہ ہوگی میرا بیٹا بیمار ہے اس لیے کار میں موجود نہیں بیٹے تو در پیسے نہیں دوں گی یہ قرآن پڑھنے نہیں جائے گا اللہ پر کبیرہ ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں اپنی منظر کا تعیون کرنا ہوگا ہماری منظر کونسی ہے ہم کس منظر کے راہی ہیں جس سے یہ سمجھ آ گیا ہم اس منظر کے راہی ہیں کہ جدہ قرآن پڑھنے والا چلتا ہے اللہ کے لوری پریشتے اس کے قدموں کے لیے سے بڑا بھی چھاتے ہیں اس دن ہمیں یہ ساتھ ہوگا کہ قرآن پڑھنے والا قائدات میں کتنی عظمت والا ہوتا ہے ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں خیال کرنا ہوگا کیا ہم یہاں وقت تو ضائع نہیں کرتے جو ہی نظامیہ ہیں جو آدارے میں سربراہان ہیں ان کا کام ہے سہول یاد دینا اس آج کا کام ہے سوچھو کرنا آپ پجھو مرخوص رکھنا آپ کی حضرہ کی حالہ شیری دینا آپ کو پڑھنا یاد کرنا پڑھ کے یاد رکھنا اور اس کی تحرین آگے دینا یہ آپ کا پردہ ہے اگر آج آپ قرآن کو وقت وقت پاس کرنے کی یاد کر رہے ہو یہاں یہ سوچتے ہو کہ قرآن پڑھو گا دستار پردی کروا کے جھر چلا جاؤں گا والدین کا سورہ انتیاب ہو جا ہوگا تو یاد رکھئے کہ جو آمد ہے پیدا ہوگے یہاں آ جائیں گے قرآن اسی نیت ہے پڑھے گے کہ آپ قرآن پڑھ کے دستار پردی کروا کے چلے گئے مات مام باپ کا نام رشن ہو گیا قرآن یاد وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں قرآن کی محبت کی تعلیم وہ بھی نہیں دے سکتے قرآن کی محبت کی تعلیم وہی دے گا جو قرآن یاد رکھے گا یا قرآن کی محبت دل میں بسائے گا اور بڑی محبت والا نکتہ دے رہا ہوں جو قرآن یاد رکھے گا یا صاحبِ قرآن کا مقام یاد رکھے گا کائنات میں کامیاب ہوئی ہوگا آپ لوگوں کو آپ کے والدین کو میشہ سلامت اور آباد رکھیں انہی آنفاز کے ساتھ ہم نے گھرکو کو اقترام پر لے کے جا رہا ہے جو بندہ آنے کا مقصد گھر گیا کال کو پشتائے گا قرآن وہ برکت والی چیز ہے جو اس کو سینے سے لگاتا ہے قرآن جو اس کو سینے سے لگاتا ہے توجہ جو اس کو سینے سے لگاتا ہے قرآن کی محبت سینے میں رکھتا ہے جیسے صاحب قرآن کی محبت سینے میں رکھتا ہے اللہ رکل اصد اُس کے سینے کو سینہ نہیں رہنی دیتے مدینہ بنا دیتے مقصد کے قائنات اُس کے سینے کو سینہ نہیں رہنی دیتے مدینہ بنا دیتے الحمدللہ قائنات میں ا slit نے پائی ہے آباد وہ رہا ہے جس نے قرآن سے بھی محبت کی ہے صاحب قرآن سے بھی محبت کی اللہ پاس آبدا آپ ابروک و آباد رکھیں دینِ مدین کی تعلیم حاصل کرنے کی اور اسے حیات رکھنے کی اور اس کا پرچاس کرنے کی اللہ آپ کو تفیق عطا فرمائے اللہ بات آپ کے دروں کو بھی آباد رکھے آپ کے جانے کو بھی آباد رکھے آپ کے وادن کو بھی آباد رکھے آپ کے اس حالزہ کو بھی آباد رکھے اور اس میرے پیر خانے کو بھی آباد رکھے اللہ اکتا میرا حمدہ سے وما لینا اللہ بلا 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 بلا